السلام علیکم ورحمت اللہ سی پی آئیم گلبرگاہ دسٹرک سے 2021 کورپریشن الیکشن سے دو کینڈیڈیٹس فیل کیے ہیں ہم لوگ وارڈ نمبر 17 اور 18 سے محمد غوز وارڈ نمبر 17 شاہ علم خریشی وارڈ نمبر 18 تمام ویورز سے اپیل ہے کہ آپ لوگ تین تاریخ کے دن دو نمبر دبا کر ان امیدواروں کو کامیاب کیجئے ان وارڈ میں جو پہلے جو بھی کورپریٹرز تھے یا جو بھی سیاسی جماعت سے جڑوے تھے ان لوگوں نے 20 سال 25 سال میں صرف بیڑا گر کیا ہے ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے پانی ہے تو زندگی ہے 25 سال ناکام رہے پانی کا ایک بنیادی مسئلہ حل کرنے کے لئے پھر کس غرض سے پھر کس صورت سے وہ آپ کے پاس اوٹ مانگنے آئیں گے کہ آپ تمام حضرات فیصلہ کیجئے اور رہا کئی اور دیگر پارٹیز بھی ہیں جو اپنا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ درگا کا مسئلہ روڈ کا مسئلہ جب یہ خاص طور پر اویسی صاحب جو ہر جگہ اوڈ بریکنگ کا کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی آ کے جو اوڈ بریکنگ کا کام کر رہے ہیں درگا کا جو ہے نا روڈ کا مسئلہ بتا رہے ہیں اور دیگر مسائل بتا رہے ہیں تو وہیہ آپ کی ٹیم کہاں پہ تھی جب یہ مسئلہ یہاں پہ چل رہے تھے ستر سال سے آپ نہیں وہاں بول رہے ہیں تو آپ کی جب یہاں پہ گلبرگاہ میں ٹیم بنی آپ ایک احتجاج کریں اس مسئلے کے اوپر صرف واحد یہ کمرش پارٹی تھی تمام مسئلوں کے اوپر ہم نے جو ہے نا احتجاج کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے کیونکہ ہمارا مسئلہ جو ہے ورکنگ کلاس سے ریلیٹڈ ہے انفرارسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے یہ صرف ایلیکشن کے حد تک ایلیکشن سے پہلے ایسا نہیں رہتا ہم لوگ 24-7 گراؤنڈ پہ ورک کرنے والی پارٹی ہیں یہ چیز کو آپ سمجھتے ہوئے آپ جو ہے جو دو میدوار ہم نے آپ پہ فیل کیے ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ بھروسہ کرتے ہوئے تین تاریخ کے دن یاد رکھئے نشان جو ہے خورپی اور ہتھوڑا دو نمبر سیریل نمبر پہ آپ بٹن دبا کر ان کو کامیاب کرائیے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے امیدوں پہ ایک اینڈریٹ کھرے ہوت رہیں گے اسلام علیکم سی پی آئیم سے میں محمود مخدم کلبرگی مہنگر پالکے چونہ وانے ایگاگلے کافی ریدے یہ وندو چونہ وانے رکھا چلی رکھا پڑکڑتک کانتا نیریتی لی نرس تک کانتا منووادی کالا وندو تندرگارک کانتا روپستہ ایدار ایدو وندتر چونہ وانے اندر بزنیس آگیدے آکانکہ اگی ای باری یللرگی کود اذی کاراننا کٹیرتک کانتا دی ای ماتت دار پرپگلو ای باری ہوراٹ گاری کم اوکاش ککڑو بے کونتا کانتا ماتتا سی پی آئی ایم پکچے پرواگوی ننطی مارتت دیوی وارڈ نمبر 18 سی پی آئی ایم پکچے ابھیرثی مامماد گاوز آور کڑوگولو آور نقشتر کڑوگولو ستھتیگے نقشتر وارڈ نمبر 18 شاہال لام کوریش آور کڑوگولو ستھتیگے نقشتر ستھتیگے ستھتیگے ساتھتیگے ستھیںگے نقشتر مکزتیم کڑوگلو ستھتیگے ستھت ستھتز Kill ک ہے شکریع ستھتھت سنگرش آور کھ ستھتیگے آور سوا کار کان رأز ک ت براس جو موسیقی 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 گیس کا ککنگ گیس کا دام بڑھ گیا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پیٹرول ڈیجائل کا دام سو پار کر لیا ہے اور کھانے کے تیل کا دام دو سو تک ہو گیا ہے ہر چیز مارکٹ میں جو بھی دیکھتے ہیں ہر چیز کا مانگائی اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ ایون جو شلریڈ لوگ ہیں جو میڈل کلاس ہیں ان کا بھی جندگی چلانے اتنا مشیبت آگیا ہے اسی بیچ میں ہمارے سرکار ایک نیا شکشہ نیتی لائیا ہے جنہوں نے وہ نیتی اگر لاغو ہونے سے ہمارے جو بچے ہیں یا میڈل کلاس ہیں یا لوگر کلاس ہیں کسی کو شکشہ سے ہٹایا جا رہا ہے شکشہ نہیں پڑھ سکتے ایسا شتی آگئے دیش میں یہ ساماجی جو ستھیتی میں آپ دیکھ رہے ہیں چودہ دوہزار چودہ چبیس میں سے ایک ایسی سرکار آکے بیٹھے ہیں دلی کے گدی کے اوپر صرف اس ڈیش کے پنجی پتی اور کارپوریٹ کا پجا کرنے والے ہیں ہم سب لوگوں کو انہوں نے بول گئے ہیں اور پہلے دن سے سات سال سے پہلے دن سے ہر دن کوئی نہ کوئی کانون لاتے ہیں کوئی نہ کوئی جلم کرتے ہی رہتے ہیں وہ اسپیسلی میناڈیز کے اوپر مسلمانوں کے اوپر یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ان کا جینا حرام ہو گیا آج کے دن میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کے اوپر جلم ہوتے ہی رہتا ہے جو ٹیٹریبل طلاق آیا ہے آپ کا جو ہے سی آیا ہے سی آر سی آگیا ہے اس کے بعد میں ابھی ایوے پی آگیا ہے ایوے پی اے تو ایسا کانون ہے اتنا خراب کانون ہے کسی کو بھی لات مار کر اندر دال سکتے ہیں ان کو سالوں بھر ان کو بیل نہیں مل سکتا ہے انہوں جن کو چاہتے ہیں ان کو اندر دال سکتے ہیں ایسا ایک انڈیکلیرڈ امرجنسی اس ڈیش میں ہو گیا ہے جو صرف اور اسپیشلی نفرت جو پیدا ہو گیا ہے جس دیش میں جو درم درموں کے بیچ میں مذہبوں کے بیچ میں جاتیوں کے بیچ میں اتنا نفرت پیدا ہو گیا ہے بی جے پی یہاں پر ستہ میں آنے کے بعد یہ سب چیزیں جو چل رہے ہیں دیش میں اس کے وجہ سے آج کنسٹیوشن کو ہمارے سویدان کو توڑا جا رہا ہے ہم ایک ہی پارٹی ہے جس دیش میں اور گولوارگ ہمیں جو یہ سبی چیزوں کے کلاب پر لڑ سکتی ہے اس لئے میں اندھی کرتا ہوں یہاں کے ہمارے بجور لوگوں کا پورے جو مدداتاوں کا کی سترہ میں ہمارے دوست آپ ٹھہ رہے ہیں ان کا سیریل نمبر دو ہے ایک نمبر بی جے پی ایک نمبر خطرہ ہے دو نمبر اچھا ہے اور یہاں پر جو ہے نا اٹرہ میں شالام شاپ ٹھہ رہے ہیں یہاں بھی جو ہے ایک نمبر بی جے پی دو نمبر سی پی ام ہے یہاں بھی ایک نمبر خطرہ ہے دو نمبر اچھا ہے اس لئے میں اپیل کرتا ہوں دو نمبر کے اوپر آپ دونوں تانشوشی میں بٹن دبا کے ان کو بہومت سے باریمت سے چن کے لانے کے لئے پھر میں سی پی ام پارٹی کے طرف سے آپ کو ویننتی کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں سی پی ام سے کامریٹ جاوید حسین جیسے کہ آپ تمام کو معلوم آئے آج گلورگاہ میں کارپریشن الیکشن کی گرمی چلی بھی ہے لیکن کارپریشن کی الیکشن کی گرمی میں ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ گرمہ کے موسم میں یہاں کی عوام کو پانی کی تکلیف ہوتی ہے پانی کی خلت ہوتی ہے پانی کا خلت کے وجہ سے ظلم سہنے کے برابر کا حساب ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار کو نہیں سوال کرنا سب کو لازم ہے پانی سب کو ضروری ہے پچھلے کئی سالوں سے وہی لوگ ستہ میں ہیں وہی لوگوں کے ہاتھ میں کارپریشن ہیں وہی لوگوں کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہیں چاہے آپ بی جے پی بولیے چاہے آپ کانگریز بولیے چاہے آپ جے ڈی ایز بولیے انہوں نے پچھلے سالوں میں جو حکومتیں کی چالیس سال پچاس سال ستر سال سے جو پاور میں آکے بٹھے ہیں آج تک کیا ایک بیسک مسئلہ پانی کا حل نہیں کر سکتے دراصل یہ پانی کا مسئلہ رکھنا یہ ہے کیونکہ یہ ان کا ایک بڑا سکیم ہے سالانہ دیڑ سو سے دو سو کروڑ کا وارٹر سکیم ہوتا وارٹر ٹینکر سپلائی کرنے کا اس کے لئے عوام کی مسائل کو حل نہیں کرتے ہیں اور رہا سوال ہمارا جو کارپریشن الیکشن دیکھیں کام جو کرتے ہیں مثال تو سب دنیا دیکھ رہی ہے کئرلا گورنمنٹ کس طریقے سے کارونا میں کام کر کے لوگوں کو پیکیجز ریلیف پیکیجز دے کے کام کری ہے تو اس کے لئے پارٹی کے تعلق سے تو ساری عوام جانتی ہے جہاں تک کہ گلبرگاہ میں جو سی اے تحریک ہوئی وہ بھی جو ہے سی پی آئی ایم کے زیر صدارت میں رہی کسان آندولن جو چلے چلے گلبرگاہ میں وہ بھی سی پی آئی ایم لیڈرشپ میں چلے تو عوامی مسائل کے لئے اٹھنے والی جو آواز ہے عوام کے ساتھ عوام کے بیچ عوامی تحریک جو ہے وہ ہے کمیونسٹ پارٹیز سی پی آئی ایم پارٹیز ہماری یہی درخواست ہے عوام سے کہ بھئی آپ اوڑ دے کر پانی کو ترس نہ پسند کریں گے کہ آپ آپ کا اوڑ دے کر حق جتا کے پانی آپ کے گھر تک لانے کا دعویٰ کریں گے آپ کئی سالوں سے آزمہ رہے ہیں بڑے لوگ اکثر بزرگ لوگ کی ایک بات ہوتی ہے بے خوب اور سمجھدار میں فرق کیا ہے بے خوب جو ہے قریبی غلطی دہراتے رہتا اور تکلیف جھلتے رہتا اور آج عوام بڑی بیدار ہے سیاسی شعور والی ہے اب وہ غلطی دہرانے والی عوام نہیں ہے جتنے سروے جتنے ہم یہاں پہ ایریا میں کیمپین کیے ہیں سترہ اٹھرہ میں یہ عالی اعلان ہے عوام کا کہ وہ اس بار سترہ اٹھرہ میں کمینسٹ پارٹی کی تائید کر کے بھاری اکثریت سے جتائیں گے تو ہمارا یہی اعلان ہے ہماری یہی درخواست ہے ساری عوام الناس سے کہ آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے الیکشن میں حصہ لیجئے اپنی ایریا کے مسئلے حل کرنے کے لیے خود پہل کیجئے ہم تیار کھڑے ہیں آپ لوگوں کے آواز بننے کے لیے آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے کمینسٹ پارٹی تیار کھڑی بھی ہے اس لیے عوام کو آنا ہے آگے ہماری اپیل ہے عوام سے ہاتھ جڑ کر ریکویسٹ ہے وارڈ سترہ اور اٹرہ جو کہ مہیبوب نگر خاجہ کولنی نورانی مہیلہ رامجی نگر یہ ایریاز جو آتے ہیں یہ عوام سے ہماری درخواست ہے چھوٹا روزہ پائن یہ ایریاز بھی آتے ہیں ان سے ہماری عدبن گزارش ہے کہ آپ خود اپنے ایریے کا بدلاؤ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر تھان لیں کہ اس بار روڈ بدلنا ہے اس بار آپ جو ہے کارپیٹر بدلنا ہے تو آپ کا ایریے کی شکل بدلے گی آپ کی ایریہ کی ترخی ہوگی آپ وہی غلطی دہراتے رہیں گے تو وہی تکلیف جھلنا ہے جو سال در سال برسوں سے پانی کی تکلیف جھل رہے ہیں گڑوں کی تکلیف روڈوں کی تکلیف بے روزگاری کی تکلیف یہ جھلنے پہ آپ مجبور رہیں گے اس لئے سمجھداری سے کام کیجئے سمجھدار ہو کے فیصلہ کیجئے بے خوفوں کو ستہ سے ہٹانا ہے سمجھداروں کو ستہ پہ لانا ہے سمجھداری سے اوڈ دیجئے آپ یہ چار ایریے جو میں بتا رہا ہوں محبوب نگر نورانی محلہ خاجہ کولنی پائین چھوٹا روزہ جو ایریے کے تمام عوام سے میری خاص کا ردبن گزارش ہے سی پی آئیم کانڈیڈٹس کو اوڈ دیجئے دو نمبر بٹن پر اوڈ دبائیے اپنی کامیہ بھی خود حاصل کیجئے جائے ہن شکریہ لال سلام